اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے مایکروسافٹ ورڈ میں کس طریقے سے ٹیبل کو انسرٹ کیا جاتا ہے یا ٹرو کیا جاتا ہے ویسے تو پرٹیکلرلی ٹیبل کے لیے مایکروسافٹ ایکسل ہی اپلیکیشن ہے لیکن سم ٹائمز ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ مایکروسافٹ ورڈ میں کوئی پیراغراف ٹیکسٹ لکھ کر پھر اس کے بیچ میں کوئی ٹیکسٹ ہمیں ٹیبل ہمیں یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیبل جو ہے نا وہ کس طریقے سے ٹیکسٹ میں مایکروسافٹ ورڈ میں انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ہم تو شروع کرتے ہیں فر ایکزمپل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکسٹ کوئی بھی فر ایکزمپل ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کے درمیان جو ہے وہ ٹیبل کی بھی ضرورت ہے تو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹیبل کتنے روز اور کتنے کولمز کی ہو سمپل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹیبل کو انسرٹ کرتے ہیں یہاں سے انسرٹ کے مینو میں جائیں گے یہاں پہ یہ بٹن ہے ٹیبل کا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیبل کا پورا فارمیٹ ہمارے سامنے آویلبل آ جائے گا کہ کتنے روز اور کولمز کی ہمیں ٹیبل چاہیے وہ ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے فار ایکزمپل ہمیں فار روز اور فائیو کولمز کی ٹیبل چاہیے تو یہاں تک ہم اپنے ماؤس کے جنہوں وہ لاکے اور کلک کریں گے لیفٹ سے تو یہ ٹیبل انسرٹ ہو جائے گی بہت ہی آسان ہے ٹیبل کو انسرٹ کرنا اور اس میں ڈیٹا فار ایکزمپل اگر ہم فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں سیریل نمبر نیم آف اسٹوڈنٹ کلاس ایڈ ایج کوئی بھی ڈیمی ڈیٹا ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں سلمان قیاز اور علی کلاس وان ٹو ٹری فور ایکزمپل ہے یہ اور یہاں پہ یہ سکس سیون ایٹ این نائن یہ ہم نے ڈیٹا تو اس میں فیڈ کر لیا ہے لیکن ٹیبل جو ہے نا اس کو سیٹ کرنا ابھی رہتا ہے ابھی کیونکہ یہ سارے ہی کولمز جو ہیں نا وہ ایک ہی سائز کے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ٹیبل جو چاہیے اس میں کولمز کی سائز جو ہے نا وہ کم زیادہ ہوگی کسی بھی کولمز کی سائز کو اگر کم زیادہ کرنا ہے تو ہم پہلے سے جو نا وہ اس کے لیفٹ سے شروع کریں گے فور ایکزمپل اس کی جو لیفٹ پہ یہ کولم ہے اس کی سائز ہم چھوٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ماؤس کو لاکر دیکھیں یہ ایرو کا نشان جو رہو وہ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ جب ہم ماؤس کو لائیں گے تو ایرو کا نشان چینج ہو جائے گا ماؤس کے لیفٹ کلک کو بٹن کو ڈبل کلک کر کے اور اس کو ڈرائگ کرتے جائیں گے جہاں تک ہمیں کولم کی سائز جائیے فور ایکزمپل یہ یہاں اب اگر اس کی کولم کی سائز ہمیں بڑی کرنی ہے یا چھوٹی کرنی ہے تو اس کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے اس طریقے سے اگر اس کولم کی سائز چھوٹی بڑی کرنی ہے تو اس کو یہاں سے ہم کلک کر کے ڈرائگ کریں گے اب اس کولم کی سائز ہم نے بڑی کرنی ہے تاکہ اس کی چھوٹی ہو جائے سائز تو یہاں سے بگڑ کے اس کو اس طرف موف کر دیں گے کلاس یا ایج کو اس طرف موف کر دیں گے اور یہ کلاس کو بھی اس طرح کر دیں گے اس طریقے سے باقی جو اس میں options use ہوں گے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے عام Microsoft Word میں use ہوتے ہیں اس کی text کی alignment ہے font ہے colors ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم نے center کرنا ہے select کر کے ہم نے اس کو center کر دیا اسی طریقے سے double click کر کے ہم اس کو mouse سے drag کر کے select کریں اور اس کو ہم center والے alignment کو دبائیں گے تو یہ data center ہو جائے گا اور اگر ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی center کر دیں تو یہ بھی اپنے cell میں center ہو جائے گا data تو اس طریقے سے یہ table کا simple ایک use ہے اور further اگر اس میں جتنا بھی advanced آپ جاتے چاہیں گے تو یہ اور آگے use ہوتا جائے گا for example یہاں پہ ایک ہمیں column or چاہیے ہمیں ابھی جو ہے نا وہ یاد آیا کہ یاد یہاں پہ ایک column اور ہونا چاہیے for example name of student کے بعد father's name کا تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک column کو insert کریں for example ہم یہاں پہ اگر cursor ہمارا اس name of student والے column میں ہے یہاں پہ ہم right click کریں گے تو یہاں پہ insert کا option آتا ہے insert میں column ایک insert column ہے to the left جہاں پہ ہمارا cursor ہے اس کے left پہ column insert ہو جائے اور ایک option ہے insert column to the right تو ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ cursor ہمارا available ہے name of the student والے column میں اس کے right side پہ ایک column چاہیے تو ہم اس کو insert column to the right پہ click کریں گے تو ایک نیا column آ جائے گا اس طریقے سے دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کوئی بھی column row یا row کے اندر ایک column چاہیے ہمیں یا پوری row for example یہاں پہ ہمیں ضرورت تھی کہ پورا column نہیں چاہیے تھا ہمیں بلکہ ان تین rows میں ہمیں جو ہے نا وہ ایک portion چاہیے تھا تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ option ایک use کرنا پڑے گا ایک table insert میں ہے draw table کا option insert menu اس کے بعد table کا icon اس کے بعد یہ draw table draw table کا option بہت ہی simple ہے بہت آسان ہے جہاں جہاں آپ کو columns چاہیے ہیں rows چاہیے ہیں line چاہیے column کو divide کرنا ہے row کو divide کرنا ہے دو عصوں میں draw table میں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا for example یہاں پہ ہمیں یہاں سے لے کر ایک دوسرا column چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم کسی row کو یا column کو remove کرنا چاہتے ہیں یا lines for example یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ column ہمارے کام کا نہیں ہے یہ ایک ہی column ہونا چاہیے تو یہ eraser ہے eraser کو click کریں گے جس بھی row کو یا column کو یا line کو ہٹانا چاہیں اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں یہاں سے بہت آسان طریقے سے تو یہ فیچرز جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ available تو ہیں وہاں پہ مارکس آفٹ excel میں لیکن یہ مارکس آفٹ ورڈ میں بھی available ہیں ان کو ہم use کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے کسی بھی sell میں یا text میں فر ایکزمپل یہاں پہ میں نے اس کو remove کیا لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس طرف وہ cell غائب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ دوسری line draw کر دوں گا تاکہ draw table get through pencil سے میں یہاں پہ line draw کر دوں گا یہ column اس کے ساتھ complete ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کی movement آپ کو پتا چل گیا اور size چھوٹی بڑی کرنا بھی آپ کو آ گیا کرنا بھی ہم نے سیکھ لیا اس میں ایک چیز اور ہے کہ فر ایکزمپل ہمیں یہ جو data ہے اس کو ہم نے ان دو sales میں cover کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو remove کر دیں ہم یہاں سے اس line کو remove کر دیں گے تو یہ column cell جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے نیچے دو column آ جائیں گے اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو select کر کے ہم اس کو merge کریں گے cell کو جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے excel میں بھی merge cells دو جو cell ہم نے select کی ہیں وہ merge ہو جائیں گے text جو ہے وہ centralized ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ sometimes ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ تو ابھی four lines ہیں یا five lines ہیں جہاں پہ synchron lines ہو اور data manage کرنا ہو for example columns کی size ہے row کی size ہے ان کو set کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں row کی size اور row کی height اور column کی width جو ہے وہ سیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو select کریں گے پورا یہ column select ہو جائے گا اس طریقے سے یہ 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 جب ہم click یہ اس کے top پہ جائیں جب click کریں تو یہ پورا column select ہو جائے گا اگر ہم نے یہ آخری والے دو column select کرنے تو mouse سے اس کے اوپر آ جائیں گے یہ پہ click کریں اور یا click کر کے dry کر کے اس طرف آجائیں گے تو یہ پورا دو column select ہو جائیں گے اب ان کی size جو ہے نا وہ set کر سکتے ہیں right click کر right click اور table properties میں table properties میں یہ ہے column column کی size ہم نے اگر for example رکھ نہیں ہے جو بھی تو ہم اس کو یہاں پہ set کر سکتے ہیں اس وقت ہے 0.85 5 inches ہم اس کو بڑھا کے 1.5 1.5 inches کر دیتے ہیں دونوں columns کی size تو یہ size بڑھ گئی لیکن یہ out ہو گیا پیج سے تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو ہم اس کی size کو کم کر دیں یا تو ہم اس کی table پوری کی جو نا یہاں سے اس کو پکڑ کے اس کو چھوٹا کر دیں ٹھیک ہو گیا جی columns کی size اور اسی طریقے سے row کی size بھی کم زیادہ کر سکتے ہم select کر right click کریں اور table properties میں چلے جائیں گے table properties میں row کی size کم زیادہ کر سکتے right click کر table properties row specify height ہم یہ چار row ہم نے select کی ہوئی ہیں ہر row کی size one inch تک expand ہو جائے گی بہت آسان طریقہ ہے اور فردر اس میں بہت ہی ایک اچھا option ہے کہ اس کی design جو ہے وہ table design ہم set کر سکتے ہیں اس کے effects کے طرح اور جو بھی predefined designs ہوں گے اس کے وہ available ہیں design کے column میں یہ اس کی predefined کچھ designs available ہیں اگر اسے نیچے select کرتے آئیں گے تو جتنی بھی predefined ہے کم time میں ہمیں اچھا table design مل جائے گا یہ دیکھیں جو بھی select کرنا چاہیں یہاں سے وہ select کر کے use کر سکتے ہیں بجائے اس کے سارے option اور colors اور fonts ہم set کریں ہم ان کو جب بھی کسی بھی ایک design کو apply کریں گے تو apply ہو جائے گا اور ہمارا table set ہو جائے گا یہ طریقہ ہے table کو insert کرنے کا options کو use کرنے کا align کرنے کا design کرنے row height اور column set کرنے merge center یہ options امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے comment میں اس point کو ضرور mention کر دیجئے گا تاکہ اس کا جلد سے جلد جواب دیا جا سکے اور ہمارے اس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی